ہم ابھی بات کریں گے پرمک ایجے وی کارکوں کی وجہ سے سویہ بین کے اندر جو پرمک ایجے وی کارک ہے اس میں ہے ادھیک ورسہ بھی جسے ہم بولتے ہیں جل بھراو جل بھراو کی عوستہ کا کسان بھائی کئی بار غلط میننگ لے لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ جب جل بھراو ہوتا ہے جب پانی کھیت کے اندر بھرا رہے جبکہ حقیقت کے اندر جل بھراو کا مطلب صرف پانی کھیت میں بھرا رہنا ہی نہیں ہے سویہل کی ایسی عوستہ آ جاتی ہے مٹی کی جب مٹی اس سے زیادہ پانی نہیں لے پاتی ہے تو اس عوستہ کو جل بھراو کہتے ہیں اس کے بعد میں جتنی بھی بارش ہوتی ہے وہ ساری آپ کو دیکھتی ہے وہ بارش کا پانی نکل جاتا ہے لیکن جو پودوں کے اندر جو چھے دوتے ہیں جو مٹی کے اندر جو چھے دوتے ہیں ان کے اندر پانی پوری طرح سے بھڑ جاتا ہے اور مٹی اپنی پوری چھمتہ کے اندر اوکسیجن کی اولیبلیٹی چھوڑ دیتی ہے تو اس عوستہ کے اندر جو پودوں کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری ایک دم سے پیلی پڑ جاتی ہے اور آپ اگر دھان سے دیکھیں گے تو تنے کے اوپر سے ہی جڑ نکلنا پرارمب کر جاتی ہے دوسرا کارن ہے سوکھا سوکھے کے اندر اگر پودہ پندرہ سے بیس دنوں کا ہے بہت پرارمبی قوستہ میں ہے تو اس سمیں سکھا پڑنے سے پندرہ بیس دنوں کے بارش نہیں ہونے سے جو پودے کے اندر ہے وہ لوہ تطوے نہیں پہنچ پاتا ہے جو لوہ تطوے ہے وہ جکڑ جاتا ہے اور پودہ لوہ تطوے کو نہیں لے پاتا ہے تو جو پودے کی پتیوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کی جو اوپر کی جو سیرائیں ہوں گی وہ ہری رہیں گی اور جو سیراؤں کے جو بیچ کا حصہ ہوگا وہ پیلا پڑ جائے گا کبھی کبھی یہ جو پیلا پن ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ آئرن نہیں ہونے کے وجہ سے تو ہلکہ نیکرو سیس بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے نیکرو سیس میں بھورے 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 کلر کے چھوٹے 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 آپ کو دانے دکھائی دیں گے پتی کے اوپر تو یہ بھی ایک پرمکارن ہے اس کے علاوہ اگر لاشٹ کی جب پھول بن جاتے ہیں اسے سمیہ کے اندر اگر تھوڑا ڈراؤٹ آتا ہے تو اس عوستہ میں بھی پودے کے اندر ہلکہ پیلا پن آ جاتا ہے ان سب کارنوں کو آپ کو اپچار کے لیے اگر ادھک برسہ ہو رہی ہے تو اگر آپ بی بی اف سے سوئنگ کریں گے تو پانی نکل جاتا ہے جو ایکسٹرہ پانی ہے تو بی بی اف سے سوئنگ کرنے سے آپ کو یہ سمجھیاں نہیں آئے گی اور اگر سٹارٹنگ میں سوکھا پڑ رہا ہے تو بی بی اف سے اگر آپ سوئنگ کریں گے تو سوکھے کے اندر جو اس کو دس دن کے اندر جو اتنا بھی ایکسٹرہ پانی ہوگا وہ بی بی اف کی جو میڈ نالی پدتی کی وجہ سے وہ نالی کے اندر سنچیت ہو جائے گا اور اگر کافی پانی نہیں پڑ رہا ہے اور پودے بہت زیادہ پیلے پڑ رہے ہیں تو اس سوستہ کے اندر آئرن سلفیٹ کے نام کا جو رسائن ہے اس کا سپری کرنا چاہیے اور اگر جل بھراو کی وجہ سے پودہ پیلا پڑ رہا ہے تو اس سوستہ میں نیوٹرینٹ فولیر اپلیکیشن کر سکتے ہیں جس سے کی پودہ کا گروت اچھا ہوگا دہنے والد